اللہ باللہ خب کسرت سے پڑھئے یہ بھی اللہ کا عظیم ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہم لوگ اس جملے کو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بری چیز دیکھو تو لا حول بڑھو نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عظیم ذکر ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت برائی سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے کتنا اچھا ترجمہ اس کا ہے مگر ہم لوگ ہمیشہ کانسپٹ کیا رکھے ہوئے ہیں ہمیشہ لا حول پڑھتے ہیں غلط چیز پر لا حول پڑھتے ہیں غلط چیز پر لا حول کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناو ابن کفیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صحابی ہے مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں وہ دشمنوں کے پاس گرفتار ہو گیا ہے دشمنوں کی قید میں ہے اب وہ لوگ چھوڑتے کی نہیں چھوڑتے کیا ہے کی میں بہت ڈرا ہوا ہوں گھر والے جو ہے تکلیف میں ہیں میں بھی پریشان ہوں میرا قلوتہ بچہ ہے میں کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ ذکر کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو دشمن کے علاقے میں جا نہیں سکتے وہ نہ تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے اسی لئے تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو چنانچہ جو ہے وہ پڑھنے لگے ادھر کیا ہوا ادھر اللہ رب العالمین کی مرضی دیکھئے اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھئے کہ ادھر جس رسی سے وہ لوگ باندھے ہوئے تھے رسیاں ڈیلی ہو گئیں ان کی ادھر ادھر ہاتھ پیر کرتے ہوئے رسیاں ڈیلی ہو گئیں رسیاں ان کی کھل گئیں اور جس کمرے میں بند کیے ہوئے تھے اس کا دروازہ وہ لوگ بند کرنا بھول گئے باہر سے بند کرنا بھول گئے نتیجہ کیا ہوا آپ صاحب جو تھے ان کے بیٹے وہ جو ہے رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل باگئے رسیاں کھول لیں دروازے سے باہر نکلے ان کا ایک جانور تھا وہاں پر اس پر سوار ہو گئے اور وہاں سے نکلے آگے نکلے تو دشمنوں کے اور بھی جانور اونٹ گھوڑے وغیرہ سب وہاں پر تھے خاص طور سے اونٹوں کی تعداد زیادہ تھی وہ پورے تھے انہوں کیا کیا پوروں کو ہنکل ہے مدینہ یعنی جس پر بیٹے ہوئے تھے وہ بھی اور ان کے جانور بھی پورے لے کر گئے مدینہ پہنچ گئے آ کر کے امی ابو سے ملے جانور بھی ساتھ میں لے کر آئے ان کے والی صاحب نے کہا مالک اشجعی رضی اللہ تعالی انہوں نے کی ان جانوروں کے بارے میں جب تک میں اللہ تعالیٰ سے پوچھنا لوں تب تک میں کچھ نہیں کہوں گا کہ لینا ہے کی نہیں لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر صبح ملے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو آ گیا مگر وہ سارے جانور بھی ساتھ میں لے کر کے آیا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے تمہارے واسطے دیا ہے رکھ لو اس لئے کہ دشمن قید میں تھے وہ دشمنوں کی بات تھی ایسا نہیں کسی کا چورا